بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین تقریباً دس بارہ دن ہو گئے ہیں اس فصل کو پانی لگایا ہوئے یہ وہی گندم کی فصل ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ چوبیس اکتوبر کو کاشت کی تھی اور اس میں دو بوری نائٹروفاس اور دو بوری یوریا اس کے علاوہ ایک کے لیف کا سپریہ کیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی فنجی سائیڈ کوئی اور مایکرو نیوٹرنس وغیرہ کچھ بھی استعمال نہیں کیا تو پچھلی جو فصل تھی اس میں تین کلو بوران ڈالا تھا مکائی کے اندر نیچے زمین میں تو اس دفعہ اس میں استعمال نہیں کیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی کوئی ہو گئے ہیں تقریباً دس بارہ دن پانی لگایا ہوئے آخری پانی اس کے بعد یہ کچھ گندم گری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے کہ جو اس کا روشنی حاصل کرنے والا حصہ ہے جہاں پر روشنی آنی چاہیے لازمی وہ سیرہ تھوڑا سا دیکھیں آپ اٹھاتے بعد میں کچھ سٹینڈ پکڑ لیتی ہے لیکن اب بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ آخری پانی جو ہے وہ لگائیں تو گندم گرتی ہے نہ لگائیں تو سوکے کے خطرہ ہے تو زیادہ نقصان تھے کونسی چیز ہے تو میرے بھائی اگر تو جس طرح یہ حالت آپ کو نظر آ رہی ہے اب دیکھیں اس کے آنز ہے یا جو سٹا ہے اس کا کلر جو ہے وہ ہلکا ہلکا براؤن ہو چکا ہے چینج ہو چکا ہے تو ابھی دیس دن پہلے سے پانی لگایا تھا اب اس سے جو گندم گری ہے اس سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو پانی نہ لگانے سے ہوتا ہے جب دانہ جو ہے وہ دودھی حالت میں ہوتا ہے زمین کی ساتھ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے کتنے دن پہلے پانی لگایا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو ہے وہ وقت کاشت کیا ہے اب یہ چوبیس اکتبر کی کاشت تھی تو صاحب ذہر اس کا تو یہ آخری پانی بنتا ہے لیکن جو دس پندرہ نومبر کو کاشت ہوئی ہے انہیں یہ جو مارچ کے دو ہفتے ہیں یہ اہم ہے اس دوران ہی آپ نے پانی لگانے کا فیصلہ کرنا ہے اور زمینی ساتھ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے تو اب اس سے یہ جو گندم گری ہے اس کی خیر ہے اگر اس ٹیج پر پانی نہ لگتا تو جیسے آپ ٹیمپریٹر بڑھ رہے ہیں کیونکہ ابھی تو اسے ٹائم لینا ہے اور پکنے میں تو اس سے زیادہ نقصان ہونا تھا اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے جب وہ پانی لگا ہے یہ گری بھی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں جو اس کا اوپر والا حصہ ہے یعنی جو آخری نوڈ ہے تقریباً وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا دیکھیں اوپر کیا کمال صلاحیت رکھی ہے اپنی پیدا کردہ مخلوق میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ والا یہ دیکھیں جہاں سے گندہ مڑی ہے سبحان اللہ جی یہ دیکھیں جہاں سے یہ گری ہے تو یہ جو نوڈ تھا یہ یہاں سے مڑ گیا ہے یہ اس نے ٹوٹی نہیں ہے ابھی تو اس نے وہاں سے اوپر اٹھنا شروع کر دیا روشنی کی تلاش میں اور اگر ہم اس کے یہ دانے نکال کر دیکھیں دانہ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے جیسے گندہ وہ آٹا ہو اس طرح کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یعنی پانی صحیح سٹیج پر لگ گیا ہے اب یہ جو گر گئی ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنا یہ حالانکہ دیل کش ورائٹی ہے آپ اسے دیکھ ساتھیں صرف دو بوری نیٹرو فاس اور دو بوری یوریا استعمال کی ہے والے صاحب نے تو باقی ایک اٹلانٹس اوپر کا سپریئے کیا تھا اب دیکھیں پیداوار کتنی آتی ہے تو اس کا قد بھی ماشاء اللہ ٹھیک ہے لیکن یہ گری بھی ہے قریبا یہ ساری ٹکڑیاں آپ کو گری ہوئی نظر آتی ہیں اس کے بعد یہ کھڑے ہو چکے ہیں تو اگر تو اب اس ہٹے کے اندر دانہ بننا سٹارٹ ہی ہوا ہے شروع ہی ہوا ہے اور اس وقت آپ پانی لگاتے ہیں اور اس پانی سے گندم گر جاتی ہے پھر تھوڑا سا زیادہ متاثر ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے گندم اگلی سٹیجز پر چلی جاتی ہے یعنی دانہ مکمل بھار جانا دودھی حالت کو کراس کا جانا پھر گننے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دانے کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے یہاں اس کیت میں بھی آپ کو کچھ نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ ٹیفس متاثر ہوئی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ درمیان سے یہ والی گنڈیاں متاثر ہوئی ہیں اس کے بعد یہ آخر والی متاثر ہوئی ہیں تو جو باروقت کاشتا ہے گندم میں اس میں آپ کو اس طرح کے مسائل کم ہی ملیں گے جو اکتوبر کاشتا ہے اگیتی ہے اس کے اندر ہی آپ کو اس طرح کے جو کورے کی اثرات ہیں وہ نظر آئیں گے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی